مولڈ روڈ پر ریجسٹرار کوپریٹیو سوسائٹیز پنجاب کی عمارت میں آگ لگ گئی آگ چھٹے فلور میں لگی ریسکیو ٹیمز کو آگ بھجانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا فائر بریگیٹ کی تیرہ گاڑیوں نے آگ پر کابو پا لیا کولنگ کا مل جاری سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں آج اہم نویت کے مقدمات کی سماعت ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان ساکر نصرہ سپریم کورٹ کے تین ڈکنی بینچ کی سربراہی کریں گے عمران خان کی اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کی درخواست بھی سنی جائے گی سرگودہ میں بھدین آلے کٹاس راجمندر سمی دیگر کیسز کی سماعت بھی آج ہوگی تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے پنجاب کے سیاسی کلا میں نون لیگ کی مضبوط دیوار ٹوٹ گئی نون لیگ میں فورڈ بلوگ بننے کی خبریں درست ثابت سپیگر پنجاب اسمبلی کے انتخاب میں بارہ متوالے کپتان کی ٹیم کے ہامی نکلے چودی پرویز الہی سے اپنا ٹارگٹ سے بھی زائد ووٹ لے اڑے تلکہ انصاف اور کارپ لیگ کے ووٹوں کی ددار ایک سو چیاسی تھی جبکہ نون لیگ کے ایک سو باسٹ میں سے ایک سو سنتالیس ووٹ ملے پنجاب نے نون لیگ پہلے امتحان میں ناکام کپتان کے لیے میدان صاف سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کی سیٹس اپنے نام کر لی چودری پرویز الہی دو سو ایک ووٹ لے کر پنجاب اسمبلی کے سپیکر منتخب نون لیگ کے اقبال گجر صرف ایک سو سنتالیس ووٹ لے کر شکر سے دو چار پی ٹی آئی کے دوست مزاری ایک سو ستاسی ووٹ لے کر ڈیپٹی سپیکر بن گئے نون لیگ کے وارس کلو ایک سو انسٹ ووٹ لے سکے ہمارے لوگ کدھر گئے دھوندو علیگی کا عادت کو ٹینشن پڑ گئی حمزہ شہباز کا انکوئری کا حکم خاجساد رفیق کو باقی ارکان کو دھوننے کا مشن سوپ دیا الیکشن میں مبینہ دھاندلی پر نون لیگ کا وائٹ پیپر شایہ کرنے کا اعلان حمزہ شہباز کہتے ہیں سپیکر کے الیکشن میں ہوارے بوٹس پر ڈاکہ ڈالا گیا نون لیگ کے کارکنوں کو جہاز پر بنی گالا کی یاترہ کروائی گئی اگر ہونس ٹریڈنگ نہ رکی تو اسمبلی کو نہیں چلنے دیں گے اپنا مقدمہ جمہوری انداز میں لڑیں گے جمہوری طریقے سے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہوا ہم نے نون لیگ کی خائشوں پر پانی پھیل دیا نون لیگ والے اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں عوام کی مفاد کے لیے اچھے فیصلے کریں گے پاکستان ٹینس ٹیم ایزین گیمز میں شرکت کے لیے انڈونیشیا چلی گئی مرد خواد ان کھلاڑیوں کے ہمرا ٹیم مینجر خالد رہمانی بٹ بھی انڈونیشیا گئے ایزین گیمز میں ٹینس مقابلے 19 اوگست سے شروع ہوں گے